دفاعی نکتہ نگاہ سے آپ دیکھیں پھر اس کے بعد سیفٹی کے نگاہ سے آپ دیکھیں پھر آپ اس کو دیکھیں پانی جو بنیادی ضرورت ہے وہ میسر ہے اس کے حساب سے دیکھیں اور پھر ان سب کو دیکھنے کے بعد آپ پہاڑوں پر بنے گئے یہ جو ہمیں بظاہر تصویریں نظر آتی ہیں لیکن یہ بیسکلی کومنیکیشن کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم خوزار کے ایسی جگہ پر پہنچے ہوئے ہیں جس کے بارے میں بہت سے کم لوگ جانتے ہیں حالانکہ خوزار کے قریب اتنا دور بھی نہیں ہے تو اتنے قریب ہونے کے باوجود بھی ایسی جگہ پر یہ موجود ہے یہ لوکیشن جس کے بارے میں ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے تو آج سلطان صاحب کے ذریعے سے ہم لوگ یہاں پہنچے عبدالرزا قادل شاوانی بھی ہمارے ساتھ اس وقت ہیں تو اس سائٹ کے بارے میں میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ یہاں ایک ایسا ہی سائٹ ہے کہ یہ آرکیلوجیکل پلیس ہے تو تجسس دل میں پڑھا ہوا تھا اور دلچسپی میری تھی کہ کسی نہ کسی دن یہاں پہنچیں گے آج ہم نے پلان کیا یہاں پہنچ گئے تو یہاں دیکھ کے تصفیروں کو لوکیشن کو بہت مطلب حیرت ہو گئی ہمیں اور افسوس بھی ہوا کہ اتنا قریب ایسی جگہ ہونے کے باوجود یہاں تک ہم نہیں پہنچے ہمیں معلومی نہیں تھا کتاب The Missing Impressure of Jalawan اس میں میں نے پڑھا تھا تو اس کے بعد میرے دلچسپی بڑھ گئی تھی آج اسی کے مطابق ہم لوگ آگئے یہاں تصفیر مختلف چیزوں کے پنجوں کے نشانات ہیں مختلف جامروں کے نشانات ہیں پرندوں کے نشانات ہیں اور سائٹ لوکیشن کو دیکھا وہ ایک سیف جگہ پہ سیلیکٹ کیا گیا ہے تو کہیں سوالاتو بڑھتے ہیں وہ ایسے مختلف انگل پہ سلطان صاحب نے اس بارے میں ایک کتابی لکھی ہے اور اس سائٹ کا ذکر بھی اسی کتاب میں کوئی چپٹر ہے ذکر ہے تو فیزیکلی وہ آج ہمارے ساتھی ہیں ان سے مزید اس بارے میں پوچھیں گے سر اسلام علیکم والیکم اسلام خیاری سیم ازاج آپ کی بڑی مہربانی آپ نے اس لوکیشن کو ایڈنٹیفی کیا اور پھر ہمیں لے کر آئے تو یہاں پہلے ہمیں آنا چاہیے تھا لیکن بدقسمی تھی کہ ہم لوگ کافی دیر سے آگئے بلکل یہی میری فیلنگ تھی کہ جب میں پہلے مرتبہ آئے تب مجھے بھی احساس ہو گیا کہ مجھے بھی بہت پہلے آنا چاہیے تھا آنے میں میں نے بہت دیر کر دی لیکن پھر یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ بلاخر آئی گئے کیونکہ یہ جم کرنے والا میں اکیلا نہیں تھا بلکہ پورا خوزار اس میں شامل ہے شاہلو آپ کی مہربانی کے آپ کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پہنچ گئے دیر آئے درست آئے خیر پہنچ گئے تو یہاں آگئے ہمیں مختلف قسم کے انگریوز نظر آگئے یہ تقریبین کتنے سال پورا نہیں ہو سکتے ہیں یہ ان کے بارے میں بلکل ایکزیکٹ تو کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن یہ ہے کہ اس میں بہت سے ایسے سائنس ہیں بہت سے ایسی نشانیاں ہیں جو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ان کی قدامت کیا ہے اب یہ دیکھیں سب سے پہلے ایرون نے جس پتر کا استعمال کیا ہے وہ بلکل بلیک ہے اور بلک کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں آپ کی جو بھی انگریونگ ہے انسکرپشن ہے وہ نمائی رہتا ہے زیادہ دیر تک رہتا ہے اور چونکہ اگر یہ جو اس کی سطح ہے پتھر کی ویدرنگ ہوتی ہے جیسے ہوا چلتی ہے بارش ہوتی ہے دھوب پڑتی ہے موسم کے اثرات اس کے کلر کو ڈس کلر کرتے رہتے ہیں لیکن اگر آپ اس میں سے اس کا جو اوپر کا سطح ہے اس کو آپ اگر کسی طرح سے کاٹ کر نکال دے تو ایکچوال کلر آپ کو نیچے نظر آ جائے گا تو عمر کی تائین یہ ہوتی ہے کہ جب یہ انگریو کی گئی ہے پھر اس کے بعد اس نے اس کلر کو کتنی جلدی ریجوائن کیا ہے جو اس کا سرفیس کلر ہے وہ جتنا زیادہ اسے میل کھائے گا وہ اتنا ہی اس کی عمر کا تائین ہوگا اب یہاں پر کچھ ایسے بہت سے انگریونگز ہیں کہ آپ پہچان نہیں پائیں گے جب تک آپ میکرو اسپیک پوائنٹ آبیو سے اس کو نہیں دیکھیں گے تو آپ جب اس کو کلوز نظر سے دیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنی پتھر کی اس عمر ہے اور اس پر یہ جو رائٹنگ ہے رائٹنگ کے بعد ممکن ہے اس میں کوئی آٹھ دس ہزار سال لگے ہو تب جا کر اس نے اس اوریجنل کلر کو دوبارہ جوائن کیا ہے ٹھیک ہے اچھا بات کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ پہلے یہ لوکیشن کے بارے میں ہم بتائیں کہ خوزدار سے ہم کتنا دور ہیں کس سائٹ پہ ہیں یہ اس جگہ کا پراہ پرنام ہے جاڑا گھر جاڑا گھر ٹھیک ہے جاڑ جو ہے کہتے ہیں ٹوین کو ٹوینز ہاں یا پیر کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو چونکہ یہاں پر گھر کہتے ہیں اس وادی کو جو دو پہاڑوں کے درمیان میں سے نکلتی ہے ٹھیک وہ وادی اب چونکہ ایک وادی ہمیں خوزدار کی طرف نکلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے دوسری وادی باغبانہ کی طرف نکل کے دکھائی دیتی ہے اسی لئے اس کا نام جاڑا گھر رکھا ہے دو دو گھر ہے دو گھر ہے چھیک ہے یعنی جاڑ پیر ٹوین گھر یہ وجہ تسمیہ ہے پھر خوزدار کیٹی سے یہ تقریباً کوئی اٹھارہ انیس کلومیٹر کا فاصلہ ہے شمال کی طرف اور بلکل ہی قریب ہے اور مین آر سی ڈی سے اگر کوئی پیدل بھی گاڑی تو یہاں تک بھی آ جاتی ہے لیکن اگر پیدل بھی آنا چاہے کوئی تو ہارڈلی کوئی چالیس پینتہالیس منٹ کا واکنگ ڈسٹینس ہے چھیک ہے اچھا اس سائٹ کو کیوں سلکٹ کیا گیا آپ ابھی دیکھیں کہ چاروں طرف سے یہ سائٹ جو ہے وہ پہاڑوں میں گھیرا ہوا ہے اور پہاڑ بھی ایسے نہیں بلکہ انچے انچے پہاڑ ہے جو فصیل کا کام دیتے ہیں پھر یہ کہ یہاں جاڑا گھر میں آج سے تیس پہ انتیس سال پہلے تک بھی لوگ گوائی دیتے ہیں کہ بہتا ہوا پانی یہاں پر مطلب اس کو پیرینیل فلو کہتے ہیں وہ ہر وقت جو ہے پانی بہتا رہتا تھا اب چونکہ ٹی ویلز بہت زیادہ لگ گئے سارا علاقہ الیکٹریفائیڈ ہو گیا تو وہ جو چشمے کا سورس تھا اس نے اس پانی کو سک کر لیا تو سطح پانی بچ ہے وہ نیچے جہاں چلا گیا اب دفاعی نکتہ نگاہ سے آپ دیکھیں پھر اس کے بعد سیفٹی کے نگاہ سے آپ دیکھیں پھر آپ اس کو دیکھیں پانی جو بنیادی ضرورت ہے وہ میسر ہے اس کے حساب سے دیکھیں اور پھر ان سب کو دیکھنے کے بعد آپ پہاڑوں پر بنے گئے یہ جو ہمیں بظاہر تصویریں نظر آتی ہیں لیکن یہ بیسیکلی کومنیکیشن کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اچھا شو کیا کرتے ہیں یہ کیا سگنلز ہمیں دیتے ہیں یہ بیسیکلی میں آپ کو بتا دوں کہ مختصرن اسی لئے کی بہت لمبی تاریخ ہے کہ جس کو ہم انسکرپشن کہتے ہیں یا پھر آرکیالوجی میں ہی اس کو لیاتے ہیں تو اس کی پراہ پر جو تاریخ ہے وہ ہمیں مطلب تاریخ سے مراد یہ ہے کہ اس کو جاننے کی تاریخ ورنہ یہ تو ہزاروں لاکھوں سال پرانے ہیں ورنہ اگر جاننے کی تاریخ سے اگر آپ پراہ پر انفارمیشن کی صورت میں اس کو جانچیں گے تو 1799 میں جب نیپولین نے قبضہ کر لیا مصر پر تو وہاں خدائی کے لیے انہوں نے وہاں ایک قلعہ بنا رہے تھے جب خدائی کی انہوں نے اس کے ایک جرنیل کو وہاں سے ایک ایسا پتھر ملا جس کی پر ایک زبان تحریر تھی تو اس نے اس وقت ہی کہا کہ تڑی آئی اف گارڈ تک کی آف ہسٹری تو اس وقت سے لے کے آرکیالوجی کو دکی آف تا ہسٹری کہا جاتا یعنی آرکیالوجی میں بہت کچھ بتاتی ہے ہسٹری کے بارے میں جی ہاں تو انہوں نے پھر وہاں وہ تحریر ایسی تھی جو کئی سال تک ماہرین لسانیات ماہرین آرکیالوجی مل کر بلاخر وہ اس زبان کو ڈھونڈ نکالے جس زبان میں وہ تحریر تھی پھر اس کے بعد سے جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں سیمبلک سائنز یہ سیمبلک سائنز ہے بلکل یہ تحریر نہیں یہ بلکل سیمبلز ہیں پکچرز ہیں تو یہ تحریر سے پہلے ہیں جی بلکل میں آپ کو کتاب ریف کرلوں گا علیگر سے کتاب چھپی ہے فن تحریر کی تحریر محمد ساکسیدی کی اس میں یہ پورا سلسلہ موجود ہے کہ انسان پہلے فوٹیج پہ ہی کومنیکیشن کرتا تھا پھر اس کے بعد لائن ایج پہ آ گیا فوٹیج جو ہے یہ سارا جو کومنیکیشن ہے یہ فوٹیج کومنیکیشن ہے ان میں سے کسی بھی قسم کی اگر کوئی تصویر کندہ کی گئی ہے تو اس میں دو بنیادی اناثر شامل ہیں ایک کومنیکیشن ہے دوسرا بلیف ہے مذہب سے بھی اس کا تعلق ہے خاص کر یہ جو شوز بنائے گئے ہیں ان کو جو ہے یہ رچول جو ہے اس کو ایلیمنٹ ہم کہتے ہیں ان کا رسم ہے ان کی ایک رسم ہے وہ رسم جو عقیدے سے جڑی ہوئی ہو یہ اسی بیس پہ ہے اب یہ ہمیں بہت سی پھر اب ہم آتے ہیں آپ نے دیکھا کہ یہ ہینڈ پرنٹ ہے ہینڈ پرنٹ ہے آپ کو وہاں بھی دیکھا یہاں بھی دیکھا اور جالاوان میں بہت سی جگوں پر یہ ہینڈ پرنٹ ہے اور دنیا مانتی ہے کہ جہاں جہاں پر بھی ہینڈ پرنٹ ہے اس سے ایک مخصوص مفہوم جڑا ہوا ہے اچھا یہ پھر کس ریلیجن کی طرف ان کا تعلق ہو سکتا ہے یہ چونکہ بہت پرانی باتیں ہیں ان دنوں جو ہے انسان جو طاقتور چیزیں تھیں جیسے توفان ہے بارش ہے بجلی ہے یا بجلی سے مراد جو ہے بجلی آسمانی بجلی ہے جی ہاں سورج ہے چاند ہے وہ چونکہ اس سے اپنے معاملات جوڑ بھی لیتے تھے اس سے خوف بھی کھاتے تھے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے چونکہ پراپر ریلیجن کا کنسپٹ نہیں تھا اب چار فرض کرو ہم سیویلائزیشن کی ہم بات کر لیتے ہیں اس وقت جو ایکسپور ہو گئے ہیں مایا سیویلائزیشن ایجپشن سیویلائزیشن اور میسو پوٹیمیا سیویلائزیشن پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں انڈس ویلی سیویلائزیشن میسو پوٹیمیا ویراکسی جی جی انڈس سیویلائزیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر اس میں ہرڈ اپ بھی آتا ہے جو دڑو بھی آ جاتا ہے آج کل دھاڈار وہ آپ نے ڈھاڈور لکھا ہے ڈھاڈور لکھا ہے میں ابھی اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ دنیا کو اب اگر ان کا پتہ چل جائے تو مجھے یقین ہے کہ وہ پھر یہ کہیں نہیں کہیں گے کہ چار سیویلائزیشن ہیں بلکہ دنیا میں پانچ سیویلائزیشن اچھا پانچوہ کون ہو سکتا ہے پانچوہ وہ جہالاوان سیویلائزیشن اچھا یہ جہالاوان سے ریلیٹیڈ ہے جی ہاں یہ تو اس کا ایک ہی نمونہ ہے آپ اس کے چپے چپے میں جائے حالانکہ میں نے کتاب لکھی ہے اور ایک اور کتاب لکھنے کی ضرورت ہے لیکن یہ سارے انفارمیشن جب میں کلیٹ کر لیتا ہوں تب مجھے حساس ہوتا ہے کہ میں نے بمشکل تمام دو سے تین فیصد کور کر لیا ہے باقی جہالاوان ابھی تک پڑا ہوئا ہے تو اس میں ریسرچ کی ضرورت ہے اس میں بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے پہلی بات یہ ہے اچھا وہ جو آپ نے کام کیا ہے کسی کی سپورٹ چکے یا انڈیویڈیویلی نہیں وہ الحمدللہ جو سب سے بڑی سپورٹ جس کو میں کہوں وہ میری اپنی محبت جو ہے ان پتھروں سے اس سرزمین سے کام کر لیتا ہے بلکل ایسا تو اچھا یہاں یہ جو ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہماری پیچھے تصویر انگریفزنز ہیں انسکرپشنز ہیں آس پاس بھی ہے ادھر پہاڑ میں یہ یہاں سے آپ جائیں گے یہ جو آپ کو یہ پہاڑی سلسلہ نظر آرہا ہے وہاں یہ پہلا ہوا ہے اس طرف بھی پہلا ہوا ہے اور آگے آپ جائیں گے یہاں پر جتنے بھی بڑے پتھر ہیں ان سب پر یہ انگریفنگز ہیں جہاں بلکل نظر آتا ہے وہاں انگریفنگز نظر آئیں گے اب یہ انگریفنگز کیوں ہیں اس کے لئے انہوں نے وہاں پہاڑ ہے وہاں پہاڑ ہے اس کا انتخاب انہوں نے کیوں نہیں کیا اسی لئے کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ آپ کہیں گے کہ مطلب یہ فورٹ ان فورٹ ہے یہ قلعہ ہے پھر قلعہ کے اندر یہ قلعہ ہے مطلب سیفٹی کو انہیں دیکھا ہے آگے دیکھیں آپ جو اسٹریکچر ہے پہاڑ کا اس میں جو ہے دفاعی نکتہ نگاہ سے آپ کو ہر ایک جگہ ایک نئی اور محفوظ جگہ نظر آئے گی چونکہ انلیٹ اور آؤ جہاں وہاں آپ جائیں گے تو اس وادی میں آنے والا اور یہاں سے نکلنے والا دونوں راستے آپ کو صاف نظر آئیں گے تو یہ جو ہے این ممکن ہے کہ ان کے حوالے سے ایک انفارمیشن ہو کہ جب ایمرجنسی ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور پھر یہ ایسا نہیں کہ انہیں نے رینڈم لی جہاں جی چاہا بنا لیا نہیں اگر کہیں پر کوئی تصویر بنی ہے تو وہ اس ایریا کے حوالے سے بھی ایک خاص انڈیکیشن اس میں موجود ہے آپ اس انگل سے بھی اس کو دیکھیں تب آپ کو پتا چلے گا کہ بھائی واقعی جو یہ لینڈ سٹریکچر ہے اور یہاں پر جو پہاڑوں کی ساخت بناوٹ اور یہ جہاں واقع ہے یہ سب موٹیوز ہیں ان تصاویر کو بنانے میں اچھا یہ ایسی جگہ ان پر ہے کہ یہاں سے اگر کوئی گزرے تو فوراں ان پر نظر پڑتی ہے نظر پڑتی ہے تاکہ کوئی میسیج جلدی کنوے ہو سکے کنوے ہو سکے پھر اس کے بعد میں نے آپ سے کہا کہ یہ سیمبولک سائنس ہے ٹھیک ہے کہ یہ علامتیں ہیں ہر تصویر کے ساتھ ایک پیغام جڑا ہوا ہے ایک انفارمیشن ہے اچھا اس میں انفارمیشن ہے کوئی خطری علامت ہو سکتی ہے ان میں پھر ان میں سیکریسی بھی ہے سیکریسی اچھا کہیں پر اگر کوڈنگ کوڈنگ ہے میں نے آپ سے کہا کہ ہر پتھر اس کیلئے اسمال نہیں ہو سکتا اب دیکھیں کہ بلیک کلر کے ساتھ ہی انہوں نے اس کو اب اس طرف پہاڑے وائٹ ہے اس طرف اس طرف ہے لیکن یہ بلیک ہے نکلنے والے کے لیے دونوں کو ان کے لیے پیغام جو ہے انہوں نے راستے میں دے دیا ہے یوں سمجھ لے کہ یہ ان کا ایک انفارمیشن سینٹر ہے ریسیونگ سینٹر ہے اچھا